کی ہو یہ تین انچ ہے یہ والی جو دوری ہے یہ والی جو لمائی ہے یہ بھی تین انچ ہے یہ والی جو بیچ میں لمائی ہے یہ بھی تین انچ ہے اب یہ آگے آ جائیں مثلا یہاں تک اس کو آپ نے چھے انچ فرض کر لیں یہ چھے انچ ہے یہ بھی چھے انچ ہے اس کو یہاں تک فرض کر لیں یہ مثلا بارہ انچ ہو گیا ایک فٹ تو اب بیچ کی دوری بھی اتنی ہی ہو بیچ کی دوری اس سے کم نہ ہو یعنی آپ نے دو خطوط ماننے ہیں ان دو خطوط کو اس انداز میں ایک دوسرے سے دور کرنا ہے اس انداز میں ایک دوسرے سے دور لے کے جانا ہے کہ ان کے بیچ کی دوری ان سے کم نہ ہو اگر یہ خط تین انچ بڑھتا ہے تو بیچ کی دوری ان دونوں کے بیچ تین انچ ہو یہ چھے انچ بڑھتا ہے تو بیچ کی دوری چھے انچ ہو کم از کم یہ بارہ انچ بڑھتا ہے تو بیچ کی دوری بارہ انچ ہو اب آپ نے ایک مسلس دو زلے ایسے نکالے دو خطوط ایسے نکالے کہ جو ایک دوسرے سے اس انداز میں دور ہو رہے ہیں جیسا کہ مسلس کی دو ساکھے مسلس کے دو زلے ان کے بیچ دوری بھی جیسے جیسے یہ بڑھ رہے ہیں بیچ کی دوری بھی بڑھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تین انچ ہے یہاں چھ انچ ہے یہاں وارہ انچ ہے یہاں اوپر آئیں گے تو یہ اٹھارہ انچ ہے چومیس انچ جتنی بھی ہے یہ جتنے آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح ان کے بیچ کی دوری میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب ہم نے یہ مانا کہ یہ والا جو ظلہ ہے اس کو آپ نام رکھ دیں الف کا یہ الف ہے یہ با ہے الف غیر متناہی حد تک بڑھ چکا با بھی غیر متناہی حد تک بڑھ چکا الف بھی غیر متناہی ہو چکا با بھی غیر متناہی ہو چکا ہم نے ابھی کہا کہ جتنی ان کی لبائی ہوگی ان کے بیچ جو دوری ہے وہ بھی اتنی ہی ہوگی ان کے لبائی تین انچ تو بیچ کی دوری تین انچ لبائی چھ انچ تو بیچ کی دوری چھ انچ لبائی بارہ انچ تو بیچ کی دوری بارہ انچ لبائی ڈیڑھ فٹ تو بیچ کی دوری ڈیڑھ فٹ لبائی غیر متناہی تو بیچ کی دوری غیر متناہی بیچ کی دوری غیر متناہی اب آپ اور کیجئے گا اس کے بیچ جو دوری ہے وہ غیر متناہی ہو چکی جب یہ دونوں خطوط یہ خط غیر متنائی ہو چکا یہ خط غیر متنائی ہو چکا تو ان کے بیچ جو دوری ہے وہ بھی غیر متنائی ہو چکی آپ نے کہا ان کے بیچ دوری غیر متنائی ہو چکی لیکن اب ہم پوچھتے ہیں کہ آیا وہ دوری ان دونوں کے بیچ ہے یا بیچ نہیں ہے وہ جو دوری ہے وہ ان کے بیچ ہے ان کے درمیان ہے یا ان کے درمیان نہیں ہے ظاہر ہے ان کے درمیان ہے وہ ہے غیر متناہی لیکن ہے ان کے درمیان ہے غیر متناہی لیکن دو حاصروں کے بیچ محصور ہے دو حاصروں کے بیچ محصور ہے مطلب یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہی ہے ہے غیر متناہی لیکن دو حاصروں کے بیچ محصور ہے یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو رہی ہے یہ کیسا غیر متناہی ہے جو ختم ہو رہا ہے یہ تو متناہی ہے آپ نے غیر متناہی مانا لیکن دو حاصلوں کے بیچ محصور بھی مانا خرابی کہاں سے پیدا ہوئی خرابی یہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے جسم غیر متناہی کا وجود تسلیم کر لی آپ نے کہا کہ کوئی جسم غیر متناہی ہو سکتا ہے سو اگر کوئی جسم غیر متناہی ہو سکتا تو یہ بھی ہو سکتا یہ تو نہیں ہو سکتا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی بھی جسم غیر متناہی نہیں ہو سکتا اس دلیل کا حاصل یہ ہے اس کو نام دیا جاتا ہے برحان سلمی کا اب دیکھیں برحان سلمی اس لئے کہ آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ سلم یہ زینہ اور سیڈی کی ماند بنتی جا رہی ہے یہ ہم نے ایک خط کھنچا ایک خط یہ کھنچا ایک خط یہ کھنچا ایک خط یہ کھنچا تو یہ جیسے سیڈی ہوتی ہے اس قسم کی یہ صورت بنتی جا رہی ہے اس لئے اس کو برحان سلمی کا نام دیا جاتا ہے میں دلیل کے خلاصہ ایک پر بیان کرتا ہوں اگر کتاب آپ کے سامنے ہے اگر کتاب آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کو دیکھیں وَإِلَّا لَأَمْكَنَا اَنْ يَخْرُجَ مِن مَبْدَئِن وَاحِدٍ یہ مبدہ واحد ہے امتدادان على نسق واحد یہ امتدادان ہے یہ ایک بود ہے یہ دوسرا بود ہے یہ ایک امتداد ہے یہ دوسرا امتداد ہے ایک ہی اسلوب میں ایک ہی طریقے پر اس انداز میں نکلے جیسا کہ وہ مسلس کے دو زلے ہیں اس انداز میں نکلے جیسے جیسے وہ بڑھتے جائیں گے ان کے بیچ کی جو دوری ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی بات واضح ہے اگر یہ ادم تناہی تک الامالا نہای ہو یہ غیر نہایت تک بڑھ گئے یہ بھی غیر نہایت تک بڑھ گیا یعنی غیر متراہی ہو چکا یہ بھی غیر نہایت تک بڑھ گیا یہ بھی غیر متراہی ہو چکا کان البودو لامکانا بینہ هوا بودن غیر متراہیت ان کے بیچ کا جو بود ہے لازمی بات ہے وہ بھی غیر متراہی ہوگا کیونکہ ہم نے بیچ کا بودن اس سے کم نہیں مانا تھا ان کے برابر مانا تھا ان کے برابر تو لامکانا بینہما بودن غیر متراہین ان کے بیچ بودن غیر متراہین ممکن ہوگا ما کہو نہیں محصورم بینہ حاصرین ہے غیر متراہین لیکن دو حاصروں ایک حاصر یہ ہے ان کے بیچ محصور بھی ہے ہے غیر متراہی ہے دونوں کے بیچ محصور آدہ خلفن کیسے ہو سکتے بات تو درست نہیں ہے تو خرابی کہاں سے آئی خرابی یہاں سے ہے کہ آپ نے جسم کو غیر متراہی مان لیا جسم غیر متراہی نہیں ہو سکتا خلاصہ دلیل کا میں ایک بر پھر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں دلیل کا خلاصہ یہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر صورت جسمی حیجولہ کے بغیر ہو تو متراہی ہوگی غیر متراہی ہوگی غیر متراہی نہیں ہو سکتی اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ سارے اجسام متراہی ہیں اگر آپ سارے اجسام کو متراہی نہیں مانتے تو پھر ممکن ہے کہ ایک نکتہ سے دو خطوط نکلیں اس انداز میں جیسے وہ مسلس کی دو ساکے ہیں مسلس کے دو زلے ہیں وہ اس انداز میں نکلے کہ جیسے جیسے وہ دور ہوتے جائیں جیسے جیسے وہ بڑھتے جائیں ان کے بیچ کی دوری بھی بڑھتی جائے ذہن میں رہے یہ دوری ان سے ہم کم نہیں مان رہے یہ جو دوری ہے وہ کم از کم ان کے براور ہم مان رہے ہیں زائد ہو سکتی ہے زائد مانے جب بھی دلیل چلے گی لیکن کم نہیں یہ جو ان کے بیچ کی دوری ہے ان دونوں سے کم نہیں جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے ان کے بیچ کی دوری بھی بڑھتی جائے گی اگر کوئی جسم غیر متنہی ہو سکتا ہے تو اب ہم کہتے ہیں یہ خط غیر متنہی ہو چکا اتنا بڑھ چکا کہ غیر متنہی ہو چکا یہ خط بھی اتنا بڑھ چکا کہ غیر متنہی ہو چکا جب یہ غیر متنہی ہو چکا یہ بھی غیر متنہی ہو چکا ہم نے فرض کیا تھا ان کے بیچ کی جو دوری ہے ان کے برابر ہے جب ان کے بیچ کی دوری ان کے برابر ہے تو مطلب ان کے بیچ کی دوری بھی غیر متنائی ہو چکی اور یہ وہ غیر متنائی ہوگا جو دو حاصلوں کے بیچ محصور ہوگا بات زیر البتلان ہے بات تلکل باتل ہے دو حاصلوں کے بیچ محصور ہے اور غیر متنائی ہے یہ نہیں ہو سکتا سو ماننا پڑے گا کہ کوئی بھی جسم غیر متنائی نہیں ہو سکتا یہ برحان سلمی کا حاصل اور خلاصہ ہے یہ اس چیز کا حاصل ہے کہ یہ اس شک کو ہم نے باطل کر دیا کہ کوئی بھی جسم یعنی صورت جسمی حیولہ کے بغیر ہو غیر متناہی ہو تو یہ نہیں ہو سکتی اب ایک شک رہ گئی ہے کوئی صورت جسمی حیولہ کے بغیر ہو اور متناہی ہو یہ بھی نہیں ہو سکتی تو اس کا امبیان کرتے ہیں تصفیر بنا لیا آپ نے موسیقی حیولہ کے بغیر ہو اور متناہیہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا اس کی دلیل کیا پیش کی کہا کہ صورت جسمی حیولہ کے بغیر ہو اور متناہیہ ہو یعنی اس کی ایک نہایت ہو وہ ختم ہونے والی ہو اس کی ایک انتہا ہو تو ذہن میں رہے جو چیز متناہی ہوتی ہے ایک یا ایک سے زائد حدود حدیں اس کو گہرے ہوئے ہوتی ہے یہ جو ہے ایک یا ایک سے زائد حدیں اسے گہرے ہوئے ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے شکل چیز متناہی ہو سکتا ہے موسیقی میں نے ابتدا میں جب استلاحات ذکر کی تھی تو وہاں پر یہ بات بیان کی تھی کہ ہم جو صورت اور شکل عرف میں جو معنی بیان کرتے ہیں وہ فلسفہ ہیں وہ معنی مراد نہیں لیتے صورت اور شکل کے صورت کے معنی اور لیتے ہیں شکل کے معنی اور لیتے ہیں شکل اس حیت کو کہتے ہیں فلسفہ مشاعین بالخصوص شکل اس حیت کو کہتے ہیں جو ایک یا ایک سے زائد حدود کے احاطہ مقدار سے حاصل ہو وہ حیت مثلا ایک مقدار ہے اس کو یہ اس کو ایک یہ حد ایک یہ ایک یہ ایک یہ یہ ان حدوں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے اس کو گہرا ہوا ہے ان حدوں کی احاطہ سے اس کو جو حیت حاصل ہے وہ شکل کہلائے ایک ایک اس رکاہ کے بھئی بعض وقت ایک ہی حد جیسے ہوتا ہے گیند ہے اب جو گیند ہے اس کو ایک ہی اس کی حد ہوتی ہے ہر طرف سے اس کو گہرے ہوئے ہوتی ہے تو ایک حد جو اس کو گہرے ہوئے ہوتی ہے اس ایک حد کے گہرنے کی وجہ سے اس کو جو ایک مخصوص قسم کی حیت لگتی ہے اس کا نام شکل ہوتا ہے یہ فلسفہ کی استلاح میں کبھی ایک ہوتی ہے جیسے گیند میں نے بولا اور یا ایک سے زائد حدود ہوتی ہیں جیسے میں نے اس کی مثال دی اس پہ ایک یہ حد ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہ ہے اس طرف ہے اور کس طرف ہے یہ چھے حدیں اس کو گہرے ہوئے ہیں تو چھے حدود کے حدود سے اس کو جو ایک مخصوص قسم کی حیت حاصل ہے یہ شکل ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے شکل وہ حیت جو ایک ایک سے زائد حدود کے حدود مقدار سے حاصل ہوگا تصویر بنا لیا آپ نے یہ یہ شکل کی اسطلاح میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ اسطلاح آپ کے ذہن میں رہے تو اب آتے ہیں دوبارہ جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ صورت جسمیہ اگر حیولہ کے بغیر ہوت اور متناہیہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر متناہیہ ہوگی اس کی نہایت ہوگی تو لازمی طور پر ایک حد یا ایک سے زائد حدود اس کو گھیرے ہوئے ہوں گی مطلب صورت جسمیہ کی ایک شکل ہوگی کہنا یہ چاہتے ہیں صورت جسمیہ اگر حیولہ کے بغیر ہوگی متناہیہ ہو تو لازمی بات ہے اس کی ایک شکل ہوگی متناہیہ ہوگی تو اس کی شکل ہوگی اب اس شکل کے بارے میں بات کریں گے یہ شکل جو صورت جسمیہ کو لگی شکل جو صورت جسمیہ کو لگ رہی ہے یہ صورت جسمیہ کی ذات کا تقاضہ ہے لازم کا تقاضہ ہے یا آرز کا تقاضہ ہے شکل ذات کا تقاضہ لازم کا تقاضہ آرز کا تقاضہ وہ جو شکل ہے وہ صورت جسمیہ